ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویورز فاراز کوکنگ چینل میں آج ہم میکسیکن سٹائل کا ویج سیلڈ بنائیں گے آسان سی ریسپی ہے اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی یہ اچھی بنتی ہے چلیے ہم شروع کرتے ہیں میکسیکن سٹائل میں ہم آج ویج سیلڈ بنائیں گے اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیں ہمیں بینز چاہیے ہوں گے آپ صرف کنڈنی بین بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے میکس بینز لیے ہیں اس طرح ایک کین لے لیں میکس بینز کا تقریباً ڈیٹ کپ ہے یہ ایک کپ میونیز آپ کسی بھی کمپنی کی میونیز استعمال کر سکتے ہیں سلائس میں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا کیکمبر یعنی کھیرہ ایک کپ ایک کپ بندگو بھی کیبچ لمبائی میں اس کو کاٹ لیں کورن یا چھلی ایک کپ اس کو آپ لے کے بوائل کر لیں تقریباً چار پانچ منٹ بوائل کر لیں بیل پیپر یا شملہ مرچی آپ اپنے پسند کے کلر کر لے کے اس کو اس طرح سلائس میں کٹ لیں ایک کپ اسی طرح گاجر کیرٹ ایک کپ اس کو بھی لمبائی میں کٹ لیں یہ سارے ہمیں انگریڈینس چاہیے ہوں گے سیلڈ کو مکس کرنے کے لیے ہمیں کیچپ چھوٹے سپون ساور کریم فور ٹیبل سپون آپ اس کی جگہ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وینگر ٹو ٹیبل سپون اوائل چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون یہاں جو لیون جوس ہے وہ بھی ٹو ٹیبل سپون شوگر ٹو ٹیبل سپون گارلک پاورڈر وان ٹی سپون سالٹ وان ٹی سپون اور اسی طرح بلیک پیپر پاورڈر بھی وان ٹی سپون ہم استعمال کریں گے چلیں ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں ایک بول لے کے اس کے اندر وینگر ڈال دیں لیون جوس اوائل اوائل جو ہے وہ زیتون یعنی آلیف کا استعمال کر سکتے ہیں شوگر ڈال دیں گارلک پاورڈر سالٹ کیچپ بلیک پیپر پاورڈر ڈال دیں تقریباً 1 ٹی سپون کے لگ بگ ڈالیں آپ چاہیں تو ویسکر بھی استعمال کر سکتے ہیں ساور کریم ڈال دیں مونیس ڈال دیں میونیس وغیرہ ڈال کے مکس کر لیں اور اس کے بعد جو ویج ہیں وہ ان کے اندر ڈال دیں کرر ڈال دیں کورن ڈال دیں کیوکمبر ڈال دیں بیل پیپر کیبیج ڈال دیں آپ اس کی جگہ سیلڈ جو پتہ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بیج ڈال دیں اچھی طرح مکس کر دیں میکسیکن سٹائل کا ویج سیلڈ تیار ہے اسی طریقے سے بنائیں زیادہ یا کم کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں آپ کو پسند آئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اسی طرح کی ریسپیز کے لیے فراز ککنگ چینل کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ میں مزید جو ویڈیو ہیں وہ اپلوڈ کروں گی موسیقی